بسم اللہ الرحمن الرحیم گراف کانسپٹ کے پارٹ ٹو میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہم گراف کو کمپیوٹر میں دو طرح سے ریپریزینٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ٹو ڈیمیشنل ایرے یوز کریں گے تو ہم اس ریپریزینٹیشن کو ایجنسی میٹریس کہتے ہیں اور اگر ہم لنک لسٹ کا ریٹا سٹرکچر یوز کریں گے گراف کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے تو ہم اس کو ایجنسی لسٹ کہتے ہیں یہ آپ کو اس سلائٹ پہ ایک گراف کی ایجنسی لسٹ نظر آ رہی ہوگی اور یہ میں نے آپ کو اسی پارٹ ٹو میں بتایا تھا کہ اس میں ہم دونوں لنک لسٹ یوز کرتے ہیں ہم ڈبل لنک لسٹ بھی یوز کرتے ہیں اور ہم سنگل لنک لسٹ بھی یوز کرتے ہیں ڈبل لنک لسٹ یہ ورٹسز کے لیے ہے کہ آپ کا جو اے ورٹیکس ہے وہ اس کا جو لیفت فلا پوائنٹر ہے وہ اگلی ورٹس کو شو کرتا ہے اور جو اس کا رائی پوائنٹر ہے وہ اپنے ایج کو تو اے سے بی ایج ہے اور اے سے دی بھی ہے تو یہ آگے آپ کا یہ سٹرکچر ایج ہوگا آپ کا اور یہ آپ کا سٹرکچر نوڈ ہوگا تو ڈبل لنک لسٹ بھی آپ یوز کریں گے اور سنگل لنک لسٹ بھی سو لیٹس start with the operations on graph سو ایجنسی لسٹ بھی یوز کریں گے سو ایجنسی لسٹ بھی یوز کریں گے ایجنسی لسٹ بھی یوز کریں گے جو تیسرا operation ہے ٹراورزل کا وہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے سو انسرشن اور ڈیلیشن کس طرح سے گراف کے اوپر پرفارم ہوگی جب اس کی ٹو ریپریزنٹیشنز ہیں ایجنسی میٹریس بھی اس کی ریپریزنٹیشن ہے اور ایجنسی لسٹ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسرشن کو ایجنسی میٹریس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے اور ہم نے انسرشن کو ایجنسی لسٹ پہ بھی ڈسکس کرنا ہے چونکہ اگراف is a set of nodes and edges تو ہم نے نوڈ کی انسرشن بھی ڈسکس کرنا ہے اور ایج کی بھی انسرشن ڈسکس کرنا ہے ایجنسی میٹریس پہ بھی اور ایجنسی لسٹ پہ بھی similarly ہم نے دیلیشن نوڈ کی بھی ڈسکس کرنا ہے اور ایج کی بھی ڈسکس کرنا ہے ایجنسی میٹریس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے اور ایجنسی لسٹ کو بھی دیکھنا ہے so first of all we will start how we insert a new node in an agency matrix یہ آپ کو جو شروع میں graph تھا اس کا ایک agency matrix کی representation آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے یہ nodes ہیں ساری a b c d تو ہم نے اتنی روز بنائی ہے اتنی ہی column بنائی ہے اور a سے a zero show کر رہے کہ a سے a پہ edge نہیں ہے a سے b پہ edge ہے a سے c پہ edge نہیں ہے یہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں تو اگر ہمارا یہ agency matrix ہو اور ہم نے ایک new node insert کرنی ہو اب اس وقت ہمارے پاس a سے لے کے d تک nodes ہیں for example ہم ایک new node e insert کرنا چاہتے ہیں تو ہم agency matrix میں کیا کریں گے ہم یہاں پہ simply ایک new row اور new column e کے نام سے insert کرنا ہے again میں repeat کر دیتی ہوں سب سے پہلے ہم node کی insertion دیکھ رہے ہیں agency matrix میں اس کے بعد ہم edge کی insertion دیکھیں گے تو node کی insertion agency matrix میں کس طرح سے represent کرنی ہے کہ اگر آپ نے ایک new node graph میں add کی ہے let's suppose جو ہم نے شروع میں graph دیکھا تھا اس میں four nodes تھی a b c d تو اگر میں نے ایک new node e اگر میں نے اس میں insert کی ہے تو ہم نے agency matrix میں کیا change کرنی ہے ہم نے simply ایک row اور ایک column e جو ہے وہ insert کر دینا ہے اور definitely ابھی اس node نے کسی کے ساتھ edge ابھی ہم نے نہیں بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تمام پوری row بھی zero ڈکھیں گے اور وہ column بھی ہم zero کریں گے so this is how we will represent a new node insertion in an agency matrix next is how we insert a new edge in an agency matrix تو یہ وہی matrix ہے اور اب اگر ہم نے ایک edge insert کرنا ہو تو let's suppose کہ ہمارا d سے بھی zero لکھا ہوا تھا کہ d سے بھی جو ہے وہ edge exist نہیں کرتا ہے لیکن ہم نے simply جب edge insert کیا تو ہم نے simply اس zero کی entry کو کیا کر دینا ہے one so this is how we will represent a new edge in agency matrix new node میں کیا کرنا تھا آپ نے new row اور new column add کرنی تھی اور اس کی تمام entries کیا کرنی تھی zero اور جب ہم ایک new edge insert کرتے ہیں تو ہم اس row اور اس column پہ جہاں پہ وہ zero لکھا ہوتا ہے کہ یہ edge یہاں پہ نہیں ہے وہاں ہم simple zero کی entry کو کیا کر دیتے ہیں one کر دیتے ہیں so insertion in agency matrix node insertion and edge insertion is covered next we will discuss deletion in agency matrix اگر اب ہم نے node delete کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم نے edge delete کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو for example یہاں پہ وہی urgency matrix ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم node c کو delete کر دیں تو node c کو ہم نے کس طرح سے delete کرنا ہے ہم urgency matrix کس طرح سے بنائیں گے دوبارہ ہم نے یہ row اور یہ column ہم نے delete کرنا ہے ہم کیسے delete کرنا ہے جب وہ node ہی ختم ہو گئی ہے تو row کو delete کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس node نے تمام nodes کے ساتھ جو اس کے edges سے وہ بھی آپ نے ختم کرنا ہے تو جب آپ یہ پوری row ختم کر دیں گے تو that means کہ node c کا کسی کے ساتھ edge رہے گا ہی نہیں تو ہم نے جب node insert کرنی ہوتی ہے تو ہم new row اور new column لکھتے ہیں اور اس کی ساری entry zero کرتے ہیں اور جیسے سے وہ edge بناتا ہے ویسے ویسے ہم one کرتے ہیں اور جب ہم ایک node کو delete کرتے ہیں تو وہ اسی node کا ہم row اور column جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس new resultant agency matrix آئے گا اس میں آپ کی row c اور row column نہیں ہوگا اور ظاہر ہے وہ سارے edges بھی آپ کے ختم ہوگے اب ہم کہتے ہیں how we delete an edge in an agency matrix اگر ہم نے gentry matrix میں یہ represent کرنا ہو کہ ہم نے ایک edge delete کر دیا ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے کہ for example اگر ہم نے b اور c کا edge جو one ہے کہ یہ exist کرتا ہے اگر ہم نے کہنا ہے کہ اب یہ b اور c کے درمیان edge exist نہیں کرتا تو ہم simply اس entry کو one سے کیا کر دیں گے zero کر دیں گے insertion اور node اور edge کی deletion cover کر لیا اس کا مطلب ہے ہم نے insertion اور deletion کا operation agency matrix پہ دیکھ لیا ہے now we will move over to agency list agency list میں یہ وہی graph ہے اور یہ اس کی original agency list یہاں پہ شروع میں اپنے first slide پہ بھی دیکھی تھی تو اگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر اس کی original agency list ہے اور ہم نے ایک new node insert کرنی ہے یہ پہلے شروع میں تھی پہلی slide میں یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے اور آپ کو نظر آرہا ہے کہ اے سے بی پہ edge ہے اور اے سے ڈ پہ edge ہے تو اے سے بی پہ ہے اور اے سے یہ بی سے ڈ نہیں ہے یہ ایک آئی edge دکھا رہا ہے یہ continuity یہ single linkless بنی ہوئے edges کی اور یہ double linkless بنی ہوئے верتیس تو اے سے بی پہ بھی edge ہے اور اے سے ڈ پہ بھی edge ہے similarly بی سے اے پہ بھی ہے بی سے سی پہ بھی ہے B سے D پہ بھی ہے B سے A پہ بھی ہے C پہ بھی ہے اور D پہ بھی ہے تو یہ اگر ہم اس میں ایک نیو نوڈ انسائٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہوگا ہم نے وہ جو آپ آپ کی ڈبل لنک لسٹ جو ورٹسز کے لیے آپ نے بنائی ہے ہم سمپلی جو D کا یہ لیف پوائنٹر پہلے نل تھا کیونکہ یہاں پہ آپ کی ورٹسز یا نوڈ ختم ہو رہے تھے وہاں پہ آپ ایک نیو نوڈ بنا کے سٹرکچر نوڈ کی ایک نیو نوڈ بنا کے آپ اس کا ایڈریس جو ہے وہ D کے لیف پوائنٹر میں دیں گے اور وہ جو نیو نوڈ ہوگی فیلال اس کا رائٹ پوائنٹر بھی نل ہوگا اور اس کا لیف پوائنٹر بھی نل ہوگا یہ جو بلیک شیڈ میں اس لیے کہ ابھی اس نوڈ نے آگے کسی کے ساتھ ابھی ایج نہیں بنایا صرف وہ انٹروڈیوز ہوئی ہے اور اس کا لیف پوائنٹر نل یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو نمبر آف نوڈ ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں تو یہ ہم جب نیو نوڈ انسرٹ کریں گے تو اس طریقے تھے ہم نے جو سٹرکچر نوڈ ہے جو ڈبل لنک لس کا سٹرکچر ہے ہم نے اس کی نوڈ کرنی ہے اور ہم نے جو D نوڈ تھی جس کا جو لیف پوائنٹر تھا وہ نل تھا وہاں پہ ہم نے اس نیو نوڈ کا ایڈریس جو ہے وہ اس میں پچھلی نوڈ میں اس کو دے دینا ہے اور اب نیو نوڈ کا جو لیف پوائنٹر ہوگا وہ نل ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایڈ کیسے انسرٹ کرنا ہے تو ہم نے ایڈ کیسے انسرٹ کرنا ہے فور اگزامپل سی سے D پہ ایڈ نہیں تھا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلی سلائیڈ میں کہ سی سے D پہ صرف سی سے D پہ ایڈ تھا اب ہم ایک نیو ایڈ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سی سے بی پہ بھی ایڈ ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے ہم نے یہ سی سے بی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو جو سی سے D تھا اب آپ نے جو D کا جو تھا وہ نل تھا تو آپ نے اس کو بی کا ایڈرس دے کے آپ نے یہ بتایا ہے کہ اب سی سے دی پہ بھی ایڈ ہے اور سی سے بی پہ تو وہ جو ایڈز والی سنگل لنک لسٹ ہے اس کی جو لاس نوڈ تھی جس کا رائٹ نل تھا اس پہ آپ نے یہ نیو سٹرکچر ایج کا آپ نے نوڈ کریئٹ کر کے اس کا ایڈرس اس کو دینا ہے اور اب اس کا جو رائٹ ہے آپ نے نل کر دینا ہے تو ہم نے یہ ایج انسرٹ کیا ہے ایجنسی لس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایجنسی لس میں نوڈ کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ آپ کی ایجنسی لسٹ ہے اوریجنل اور اگر آپ نے اس میں نوڈ ڈیلیٹ کرنی ہے آپ یاد رکھیں آپ کی نوڈ D اگر ڈیلیٹ ہوگی تو وہ جہاں جہاں edges بنا رہی ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A سے D بھی edge ڈیلیٹ ہوگا B سے D بھی edge ڈیلیٹ ہوگا C سے D بھی ڈیلیٹ ہوگا اور D تو پورا اس لئے لیکن کہ اگر آپ نے node ڈیلیٹ ہو رہی ہے تو D نے جہاں جہاں edges بنایا وہ سارے آپ کے دیلیٹ تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے جو node ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ نے کیونکہ وہ node ہی نہیں رہی گی تو ظاہرہ وہ جہاں جہاں edges بنا رہی ہے وہ بھی سارے آپ کو ختم کرنا ہے تو آپ کی resultant جو urgency list ہوگی node D کو ڈیلیٹ کرنے کے پاس وہ اس shape میں ہوگی last one is ہم urgency list میں edge کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے edge ڈیلیٹ کرنا ہے for example ہم نے D سے A والا edge ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم simply D کا جو یہ right pointer تھا اس کو اب ہم point کریں گے directly C کے ساتھ تو آپ کی urgency list جو یہ درمیان سے آپ نے D سے A کا جو edge تھا وہ آپ نے delete کر دیا ہے so summarizing ہم نے insertion node insertion edge insertion agency matrix پہ بھی دیکھ لیا کس طرح سے represent کرتے ہیں اور ہم نے agency list میں بھی دیکھا کہ ہم node کو کیسے insert کرتے ہیں edge کو کیسے insert کرتے ہیں node کو کیسے insert delete کرتے ہیں اور edge کو کیسے delete کرتے ہیں thank you very much